اور اب خبر ہے کہ انصداد دشتگردی عدالت کی خصوصی عدالت نے پیچھا ہے کہ بائیس راہنماؤں کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے حماد اظہر فرخ حبیب میاسلام اقبال علی امین گنڈاپور کے خلاف اشتہاری کی کارروائی کا آغاز کیا گیا مراد سعید اندلی بباز زبیر نیازی حسان نیازی کے خلاف ہی اشتہاری کی کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے انصداد دشتگردی کی خصوصی عدالت کی جج اب ہر گل نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے اس بارے مرصد موجود ہیں سینئر تجزیہ کار کامران شاید صاحب کامران صاحب شکریہ وقت کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کی ساری قیادت پابند سلاسل ہونے کے قریب ہے اس کے اثرات آئندہ الیکشنز پر کیا ہیں ان کے حوالے سے دیکھیں جی بدقسمتی ہے بڑی پاکستانی سیاست کے لیے ایک پارٹی تھرڈ آپشن کے طور پر اُغری تھی اور ابھی بھی خیر ہے اور اس نے جس طرح چیزوں کو مینج یا پور مینج کیا یا مس مینج کیا جس طرح اس نے ایک نئی لڑائی شروع کی بجائے سیاسی حریفوں کے محمل آور ہو گئی اداروں کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو وہ بدقسمتی ہے جس کو ہم بتاتے بھی رہے سنجاتے بھی رہے اپنے پروگرام کی توسط سے کہ آپ کے سیاسی حریف جو ہے وہ پاکستان کے دفاعی دارے نہیں ہیں وہ آپ کے سیاسی حریف آپ کے یہ پی ڈی ایم کی رہلما ہے یا پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں لیکن ان کی لیڈرشپ جو تھی ان تک وہ بات نہیں گئی اور ابھی جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شیاری قرار دیئے گئے ایک لمبی لائن ہے پوری لیڈرشپ ہے پاکستان تیرے کے ساتھ جس کے لیے یہ آگے تو الیکشن دینا دیکھیں عوام جب ووٹ دینا نکلتی ہے یہ پی ٹی کا سموٹر بھی ہے وہ جب دیکھے گا کہ یہ لوگ اشتہاری ہیں یا یہ مفرور ہوئے میں بھاگے میں یہ تو الیکشن دینا خود ہی نہیں آئیں گے کیونکہ الیکشن میں آنے کے لیے ان کو پہلے کوٹ میں آنا پڑے گا کوٹ میں آگے اپنے آپ کو اشتہاری پہلے تو ختم کروائیں گے اس کے بعد یہ الیکشن لڑنے کے اہل ہوں گے اب یہ اہم ترین لیڈرشپ جب پی ٹی آئی کی جس طرح کے حالات لگ رہے ہیں اگر اس مفرور ہی رہتی ہے اشتہار ہی رہتی ہے سامنے نہیں آتی ہے الیکشن نہیں لڑتی تو ابھیسی اس کا بڑی بدلی پھیلتی ہے پارٹی کے اندر بڑی بدلی پھیلتی ہے آپ جترہ بھی کہتے رہے ہیں کہ چیئرمنٹ تحریکن صاحب کو ووٹ پڑے گا یا وہ سب ٹھیک ہے لیکن ووٹ کے لیے کوئی فیس تو سامنے ہونا کچھ قیادت تو سامنے ہو قیادت یا تو روپوش ہوگی بھی ہے یا فرار ہوگی بھی ہے یا کیسز میں اور ان سب کی ذمہ دار وہی قیادت ہے تحریکن صاحب کی جس نے نو مئی سے بھی بہت پہلے عوام کو اپنی لوگوں کو اکسایا اس معاملے میں اکسایا کہ جی اداروں سے لڑیں اور ہم نے وہ نو مئی کو اس کی بدترین پچھت دیکھی جب لوگ جو ہے وہ قیادت اگر کہ جیل میں تھی اس کے باوجود وہ کو اتنا سکھایا پڑھایا گیا تھا کہ ان کے پاس ایک ہی رستہ بجاتا ہے کہ پاکستان کے دفاعی اداروں پر یا شہدہ کے مجسموں کے اوپر یا دی ایج کیو کے اوپر یا کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر یا آئی ایس آئی کے دفاتر کے اوپر یا وہ جہازوں کے اس کے اوپر حملہ کر دیں تو اب یہ تو بڑی بدقسمت سیچویشن ہے لیکن آبیسلی جنہوں نے یہ کیا ہے اب ان کو اس کو جواب بھی دینا پڑے گا اور ان کے ساتھ انصاف بھی ہونا چاہیے مطلب یہ جتنے لوگ ہیں ان کو آکے قانون کا سامنا کرنا چاہیے جہاں پہ یہ اشتہاری کورٹس دیکلیئر کر رہے ہیں وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک اور کورٹ نے آج چیئرمند تحریکن صاحب کی زمانت بھی کل فرم کی ہے وہ جو ایک کیس کے اندر ان کی زمانت بھی کل فرم ہوئی بھی ہے تو کہہ رہے گا مطلب ہے کہ کورٹ میں اعتماد تو ہمیں رکھنا چاہیے اگر کورٹ میں اعتماد نہیں کریں گے تو کس طرح ہوگا تو یہ جتنے بھی لوگ مفرور ہیں ان کو بیرا خاص ہے کورٹ میں آنا چاہیے یا بھی آپسکانڈرشپ ختم کرنی چاہیے تاکہ ان کے اپنے جو ووٹر سپورٹر ہیں ان کے اندر کچھ بل بلہ پیدا ہوگا تو الیکشن جو ہے وہ بلکل ون سہریٹ ہو جائے گا لیکن یہ بڑی بدقسمتی ہے تحریک انصاف ایک بڑی برپور پارٹی اُبری تھی لیکن اس کی قیادت کی اپنی ذاتی سیاست پتہ نہیں کس بیفکوپ نے کو مشرع دیا تھا کہ پہنچ سے لڑ جائیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب آپ پاکستان کے کسی بھی ملک کے دفاعی جانوں سے لڑتے ہیں ابھی آپ امریکہ میں دیکھیں وہ کیپٹل ہل میں جو رائٹ ہوئے اس میں انہوں نے کتنا پاپلر ڈاللڈ ٹرم لیکن اس کو بھی انڈیکٹمنٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے وہاں پر تو یہ قانون جو ہے وہ پاپلرٹی کو نہیں دیکھتا قانون جو ہے وہ قانون ہے آپ بھلاے کتنے پاپلرٹیوں نہ ہوگا آپ قانون آپ نے وائلیٹ کی ہے اگر آپ نے کسی اکسانے پر توڑ پھوڑ کی ہے تو پھر وہی ہوگا جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس سے بائیس رہنماؤں کو استحاری قرار دے دیا ہے باقی طریق انصاف کی باقی کے جو لوگ بچے تھے چار پانچ سو وہ بیتی چھوڑ گئے کوئی والیٹرلی چھوڑ گئے کوئی ہوا کو دے کے چھوڑ گئے کوئی اس خوف سے چھوڑ گئے کہ جی ہمیں جیل میں زیادہ دینا اکھنا پڑے باقی جو رہ کے تھے جو مفضور استحاری کو کوئی استحاری قرار دے رہی ہے جو فرار تھے اور یہ سیچوشن آپ کے سامنے بڑی بدکسمت سیچوشن ہے اس کی ذمہ دار جو ہے ایریک انصاف کی قیادت ہے چھیک ہے یعنی آپ کے مطابق قانون شہرت نہیں دیکھتا بہت عام نکتہ اٹھایا کامران صاحب اس بارے تجزیہ دے رہے تھے اب ہمارے نمائندے محمد اشفاق مرسط موجود ہیں ان سے اس بارے تفصیل لیتے ہیں اشفاق احوال بتائیے گا سمات کا اور کچھ فیصلے کی تفصیل دیجئے گا جبنپل لاہور کی انصادہ دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جد عبر گل میں تین صفات پر مشتمع تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے عدالت نے ایر ون پی ٹی آئی کی بہنوں سمیت پانہ بائیس رہنماؤں کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی کا آغاز کر دیا ہے تفتیشی افسر کی جانت سے رقواست دہر کی گئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ عدالتی حکم کے باوجود ان تمام رہنماؤں کو کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے وارنٹ کی اس حوالے سے ان کی گھر پر وارنٹ کی جوائے گے لیکن یہ جو لوگ ہیں روپوش ہو چکے ہیں لہٰذا انہیں اشتہاری قرار دینے کی کاروائی شروع کی جائے عدالت نے تفتیشی افسر کی دخواست کو مندور کیا اور پھر میاں اسلام اقبال حماد اذر فروغ خبیب غدار نیازی مراد سعید علی امین گنڈاپور اور ان کے ساتھ ساتھ حسان نیازی امتیاز احمد شیف حافظ فرہد عباس مختلف راہنماؤں کو اس کے اس میں نامزد کیا گیا بہت شکریہ محمد شفاق ہمارے نمائندے تفصیل دے رہے تھے ساتھ ہی ساتھ اس موضوع پر سینی تجزیاد کار کامران شاہد گفتگو کر رہے تھے